ماندر پرشاہ ماندر پرشاہ ماندر پرشاہ ماندر پرشاہ ماندر پرشاہ اور گرفتاری کا وارن جاری کیا ہے ریشہ محمد کی آتنکی عبدالراؤف قاسف اور شاہد لطیف کے نام بھی وارن جاری کیا گیا ہے موڈی سرکار پر نشانت سادھتے ہوئے کانگریس نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ دھوکا کیا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کی جھول ملویدیش نہیں تھی کہ چلتے ہی پاکستان اتنی اکر دکھا رکھا ہے جمو کشمیر کے جپیٹی سی ایم نرمل سنگھ نے شکربار کو نائی ٹی شرین اکر کے شاتروں سے ملاقات کی دوران صوبے کی شکشہ منصوری نائم اختر نائی ٹی کی ڈریکٹر اور پولیس افسر بھی موجود تھے ملاقات کے دوران شاتروں نے لاتھی چارج میں شامل پولیس والوں کو ہٹانے اور نشپاک شجانچ کی بانگ کی نرمل سنگھ نے کہا کہ معاملے کی مجسریل جانچ کرائی جائے گی نائی ٹی کیمپوس کی بھیتر چھاتروں کا پردرشن لگاتار جاری ہے چھاتروں نے کینڈل ماش نکال کر اپنا ویروہ درج کرائیا شکربار رات بارش اور ٹھنڈ کی بابرود چھاترائیں کیمپوس کی بگیٹ پر ہی دھٹی رہی شرین اگر نائی ٹی مدھے پر اومر عبداللہ نے مکی منتری مہبوبا مفتی پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ اس ماملے پر مہبوبا کی چپی سے یہ لگتا ہے کہ ان کا ہر ادھیکار چھین لیا گیا ہے شرین اگر کے نوہٹا میں پاکستان کے سمرتن میں ہنسک پردرشن ہوا پردرشن کے دران کچھ نقاب پوش یوکوں نے پاکستانی جھنڈا بھی لہرائیا جب پولس نے انہیں دوڑایا تو وہاں موجود بھیر نے پولس پر پتراف کر دیا حالات کو قابو ملانے کے لیے پولس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اگلے سال ہونے والے ویدھان سوا چناف کو دیکھتے ہوئے پی جے پی نے پانچ راجعوں میں اپنے ادھیکشوں کو بدل دیا ہے یوپی میں لکشمی کانت واجپائی کے جگہ سانسط کے کے پی موریا کو کمانچ سونپی گئی ہے پنجاب میں کیندری و منتری وجہ سانپلا کرناتر میں بیس یادر اپا ترانگانہ کے لکشمن اور ادھر اروناشل میں تاپیر کو وی جے پی ادھیکش بنایا گیا ہے آئی بین سیون سے خاص باتشیت میں کشف رساد موریا نے یہ کہا ہے کہ وہ بھروسے پر خرا اترنے کی پوری کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ رام مندر بی جے پی کے گھوشنا پتر میں ہے سانگھ پرمک موہن بھاوت نے ایک بار پھر بھارت ماتا کی جائے پر بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کو بڑا بنانے اور پوری دنیا میں بھارت ماتا کی جائے بلوانے کے لیے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا ادھر ہریانہ کی منتری آنیل ویز کا کہنا ہے کہ جنہیں بھارت ماتا کی جائے بولنے میں پریشانی ہیں وہ کچھ دن رسس کی شاکھا میں شامل ہو جائیں کیونکہ رسس دیش درویوں کی دینا کو دیش بھتی میں بدل سکتی ہے اس بیچ چھتیزگڑ کے منتری بریج موہن اگربال نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھارت ماتا کی ویرود میں نارے لگائیں گے ہم ان کے جبڑے اکھاڑنے کا مادہ رکھتے ہیں ویجو پی نیتا وینے کٹیار نے بھی ویوادت بیان دیا ہے کٹیار نے کہا کہ دارور علوم دیو بند میں آتن کی تیار کیے جاتے ہیں بھارت ماتا کی جائے بولنے پر دارور علوم کے فتوے کی آلوچنا کرتے ہوئے کٹیار نے کہا کہ مدنی صاحب پہلے اپنے دیو بند کو سمحلیں اس کے بعد دیش کے مسلمانوں کے لیے فتوہ جاری کریں دیش میں سوخے کی مار جھیل رہے راجو پر راجبتی پرونہ مکر جی نے چنتا جتائی ہے انہوں نے کہا کہ بھومی کا تجل کو بچانے کے لیے تکنولوجی کا سہارا لینا چاہیے کانگرسی نیتا سنجے نیروپم نے مہاراشت میں سوخے کے مدنے پر بیجی پی سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم کو سوخے سے زیادہ چنتا بھارت ماتا کی جائے بولنے کو لے کر ہے ایمینس پراموک راج چھاکرے نے مکہ منتری دیوی فرنویس اور شیف سینہ پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ شیف سینہ میں آتن وشواس نہیں ہے اور مکہ منتری پرانویس سکول مونیچر کی طرح ہے ردان منتری نالیندر موڈی پر حملہ بولتے ہوئے راج چھاکرے نے کہا کہ پی ایم بننے کے بعد وہ ودل گئے ہیں اور کانگرس کی ہی نیتیوں کو لاغو کر آ رہی ہیں شیف سینہ نوراچہ کے موقع پر پی ایم نالیندر موڈی نے آزم کی گوہاتی میں کاماکیا مندر میں پوجا ارشنا کی اس دوران پی ایم نے دیش کے وکاس اور دیشواسیوں کی اچھی صحت کی کامنا کی پی ایم موڈی نے آزم میں بی جے پی کے لیے پرچار کیا اپنے بھاشنوں میں انہوں نے تارون گوگوئی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا بھاوشے بنانے میں جھٹے ہیں آزم کی مکہ منتری تارون گوگوئی نے پی ایم موڈی پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہندووں کو گمراہ کیا ہے گوگوئی نے کہا کہ وہ پی ایم موڈی سے بڑے ہندو ہیں کانگریس پادیہک راہول گاندھی نے آسم کے کملپور میں ریلی کی اس دوران انہوں نے گوگوئی سرکار کے چمکر تاریف کی اور بی جے پی پر سامتے دائکتہ پھیلانے کا عروب لگایا پشن بھرگال کی مکہ منتری محمدہ بنرجی نے کورکتہ کی بھوانی پرسیٹ سے نامانکن داخل کیا ہے بی جوپی نے ان کے خلاف سبھار شندو بوز کے پوتر چندر کمار بوز کو امیدوار بنایا آمیتہ بچن نے پنامہ پیپوس لیگ کے معاملے میں صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی کمپنی کے ڈریکٹر نہیں ہے مہارا شمی سیف ٹائگر پروجیکٹ سے ہٹانے کی سوال پر انہوں نے کہا کہ اس پر راجے سرکار ہی فیصلہ کرے گی پنامہ پیپوس لیگ پر عبیتہ منتری آرنگ جیتلی نے کہا ہے کہ دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے غلط نہیں کیا ہے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں آدھر آشری ایر ریٹنگ ایجنسی موجی نے پی ایم کے میکن انڈیا کو اب تک کا سب سے سفل کارکرم بتایا ہے ایجنسی کے مدابق بھارت میں ویدیشی نویش اب تک کے سب سے اونچے سر پر ہے مہار کے سواسی منتری تیج پتاب کے گھر کے باہر ایمبیلنس کے کھڑے رہنے کو لے کر ویواد کڑا ہو گیا ہے وہ بکش کا کہنا ہے کہ مریضوں کی مدد کرنے کی بجائے ایمبیلنس کو منتری کے گھر کے باہر کھڑا اس طرح سے کرنا غلط ہے موسیڈیز کار ایکسیڈنٹ کیس میں پولیس نے نامبالی گاروپی کے پتا کو گرفتار کر دیا ہے منوجہ اگربال کو آج 30,000 کو آج میں پیش کیا جائے گا پولیس کے مطابق آروپی کے پتا نے اسے گاڑی چلانے سے روپنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی پولیس نے منوجہ اگربال پر آروپی کا ساتھ دینے کی دھاراؤں میں ماملہ درج کیا ہے پولیس کے مطابق اس سے پہلے بھی ایک ماملے میں نامبالک پرتیز رفتار کار چلانے کا آروپ تھا پولیس نے ماملے کی دھارا کو بدل کر غیر ارادتن ہتیا کی دھارا جوڑ دی سادھکو کی ہتیا کے آروپ میں حمد آباد کرائیم برانچ آسارام باپو کو گرفتار کر سکتی ہے سادھکو پر حملہ کرنے کے لیے بنے گرہو کے ایک اور سادھک سے پوچھتاچ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے سادھک کے پتاپ ایک راجو چاندہ کو مارنے کے لیے باپو نے ہی آدیش دیئے تھے اس خلاصے کے بعد آنے والے دنوں میں آسارام کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں بیہار میں شراب بندی کے باوجود شراب پینا ایک شخص کو مہنگا پڑ گیا شخص اپنے دوست کے ساتھ خود کی شادی کے لیے بیہار جا رہا تھا لیکن شراب پینے کے جرم میں اسے گرفتار کر لیا گیا پنجاب سے آسن سول کے راستے میں یوک اور اس کا دوست کول رنگ میں شراب ڈال کر پی رہے تھے پولس کو بھنک لگی تو دلہا حوالات پہنچ گیا بیہار میں پورن شراب بندی کے بعد شراب کی لط والے لوگوں کی حالت اچانک سے خراب ہو گئی تھی جسے دیکھتے ہوئے سرکار نے ڈاکٹرز کی صلاح پر شراب دینے کی بات مان لی اس سے فیصلے کے بعد مہینے میں شراب کی لط والے مریضوں کو سرکاری ڈاکٹرز کی صلاح پر دو گوتل شراب دی جائے گی پرتیوشہ خودکشی ماملے میں ایک نیا موڑا کیا ہے پرتیوشہ کے بائی فرنڈ راہل راج کی پورد وقیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ راہل کی شادی 2011 میں ہی ہو چکی تھی اور وہ ڈرگز کا عادی ہے ان کے مطابق راہل نے ہی پرتیوشہ کو ڈرگز اور شراب کی لط لگوائی وقیل نے راہل کی شادی کی تصویریں دکھائیں ان کے مطابق راہل نے تیسوں کے لیے ہی اپنی شادی کی بات چھپائی تھی نائی اے کے ڈی ایس پی تندیل احمد کی حتیہ کے مکہ آروپی مونیر پار ایو پی پولس نے پچاس ہزار روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے انہاں کی اس سماملے میں اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے ممبائی کے ڈبا والے بے سبری سے بریٹش شاہی جوڑے پرنس ویلیمز اور ان کی پتنی کیٹ کا انتظار کر رہے ہیں ڈبا والے پرنس ویلیم کو شال اور کیٹ میڈلٹن کو ساری بھیٹ میں دیں گے پرنس ویلیم اور کیٹ کل ممبائی آ رہے ہیں اور یہ دونوں کی پہلی بھارت یاترہ ہوگی آپ کو بتا دے کہ اس دوران دونوں تاج محل دیکھنے بھی چاہیں گے عام لوگوں تک ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے سپنکوٹ نے ریلائنس جیو کا فوجی لائسنس رادر کرنے کی سی بھی آئیل کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے وہیں اپنے بھوکتاؤں کے لیے در نیرہ بھارت کرنے کو لے کر کوٹ نے سرکار سے اچھت قدم اچھانے کو کہاں ہے کرناٹک کے تمکر اور چتردرگ میں ایک زبدہ سوکھا پڑا ہے ایک طرف تمکر میں پینے کے پانی کی قلت ہے تو وہیں چتردرگ میں لوگ پانی کے لیے اپنے جانوروں کو پیٹھ رکھے ہیں بیہار کے بیگو سرائے میں ایک لڑکے کے اپرنک آجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے لڑکے کے مطابق اس سے ایک لڑکی نے پیس بک کے ذریعے دوستی کی اور پھر نے اسے ملنے کے لیے کار بھولایا تو کچھ ہی دوری پر لے جا کر اس کا اپھرنک کر لیا حالانکہ اسی دوران پریجنوں نے اپنی لاپتہ بیٹے کی سوشنا پولیس کو دی دی جس کے بعد پولیس کی دبشتیں دھبرا کر انہوں نے لڑکے کو چھوڑ دیا اور پھر پولیس کے پاس پہنچے لڑکے نے یہ پوئی بات بتائی ادردلی کے نظفگاڑ علاقے میں اوبر کے آپ کے ایک درائیور کی گولی مارکر ہت پیا کر دی گئی جس کے بعد ڈرائیور کا شف سنسان علاقے میں پھیک دیا گیا پولیس نے اس اماملے میں دو نامبالک لڑکوں کو پکڑ لیا ہے آر اوپے کی دونوں نامبالک لڑکوں نے اوبر کے اپلیکیشن کے مادیم سے پہلے تو کار بک کی اور پھر اسے پورے نظفگاڑ میں گھوماتے رہے نامبالک لڑکوں نے اوبر کو تین گولیاں ماری پریوار کا آر اوپے کی ڈرائیور کی حتیہ کی بعد اوبر نے اس کا اور ٹیکسی کا ریکارڈ تک ہٹا دیا ڈرائیور نے چلتے ٹرک سے کھوٹ کر اپنی جان بجائی گرامڑوں کی سوشنا پر پہنچی فائر برگیٹ کی ٹیم نے کسی طرح سے اس آگ پر قابو پایا یوپی کے سی سی ٹی وی میں سیتاپور میں چور خید ہو گئے اینہ ہائی پروفائل چوروں نے پولیس کی نیند وڑا کر رکھی ہوئی ہے پچھلے ایک ہفتے کے بھیتر تین دکانوں میں چوری ہی واردات کو انجام دے چکے ہیں پینو چوریوں میں ایک ہی طرح کا پیٹرن سامنے آیا ہے پولیس پچھلے ایک ہفتے میں ہوئی اینہ چوریوں کے پیچھے انہی چوروں کا ہاتھ مان رہی ہے پولیس کے مطابق سر پر ایک چوٹ کا نشان ملا ہے جو گرنے سے لگا ایسا ہو سکتا ہے پولیس اس ماملے میں سانسک کے دوسرے بیٹے اور بیٹی سے بھی پوچھتاچ کر سکتی ہے یوپی کے کشینگر میں ایک جھوپڑی میں آگ لگنے سے ایک محلہ کی موت ہو گئے جبکہ اس کا پتی اور پتیجہ بری طرح سنچلس گئے آروپے کی یہ آگ سازشن لگائی گئی بتایا جا رہا ہے کہ پلیس پریوار کا گاؤں کے ہی ایک پریوار سے ہینپم کو لے کر ویواد ہو گیا تھا یوپی کی بہرائٹ میں شورٹ سوکت سے لگی آگ کی وجہ سے مکان جل کر خاک ہو گیا اس حادثے میں ایک بچی کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں آگ سے آفرہ تفری مچ گئی تھی پھر آگ سے بچھنے کے لیے بچی تخت کے نیچے جا چھپی اس کی بات جب تک گھر کے لوگ اسے باہر نکالتے وہ گمپی روپ سے چھلا سچ چکی تھی امران حاشمے کی فلم آزر کا پہلا گانا بول دو ناظرہ رولیز ہو چکا ہے ادھر فلم لیکن تیرہ مائی کو سینیما گھروں میں آئے گی فلم آزر پور بھر کرکیٹر محمد عزر الدین کی زندگی پر آدھارت ہے فلم میں امران حاشمی کے علاوہ نرگز فاخری اور پراشی دسائی لیڈ رول میں ہیں فلم سربجیت کا کل ایک اور پوسٹر ریلیز کیا گیا فلم بیس مائی کو سینیما گھروں میں آئے گی ریٹن کے راج کمار پرنس ویلیمز اور ان کی پتنی کیٹ میڈلٹن کل بھارت دورے پر ہیں اور اس دوران وہ ممبئی میں بولی وود ستاروں سے بھی ملاقات کریں گے ابھی نیتری کرشما کپور اور ان کے پتی سنجر کپور کے بیچ تلاق کو لے کر سمجھاتا ہو گیا ہے اب بچے کرشما کے پاس ہی رہیں گے اور سنجر کون سے ملنے کے اجازت ہوگی ابھی نیتار رتیک روشن کی فلم مہن جو درو کی شوٹنگ پوری ہو چکی ہے فلم بارہ آگست کو ریلیز ہوگی فلم کا نردیشن آشتور گوارکر کر رہے ہیں فلم جنگل بوک کل بھارت میں ریلیز ہو چکی ہے لیکن سینسابوڈ کے یو اے سرٹیفیکٹ دینے پر مکیش بھٹ نے کہا کہ جنگل بوک کو یو اے سرٹیفیکٹ ملنا یہ بتاتا ہے کہ یہ دیش کتنا بابلا ہو چکا ہے ابھی نیتری سانی لیونے کی فلم بارہ آئیت سٹینڈ کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے فلم بائیس ایفریل کو ریلیز ہوگی پیانا کا سب سے سستہ سمارٹ پون بنانے کا دعویٰ کرنے والی کمپنی رنگنگ بیلز کے مالک اشوک چڑھا اور نیلیشک موہد گویل کو الہاباد کورٹ سے راحت مرید ہے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کمپنی کو اپنا وائدہ پورا کرنے کے لیے پورا سمیں دیا جانا چاہیے رنگنگ بیلز نے دو سو اکی آون روپے میں سمارٹ پون بنانے کا دعویٰ کیا ہے اپل نے بھارت میں اپنا چار انچ کا آئی فون اس ای لانچ کیا ہے کمپنی نے بتیس جی بی موڈل کی قیمت کا یہ جو فون ہے یہ انتالیس ہزار روپے اور چاست جی بی موڈل کی قیمت انچاس ہزار روپے رکھی ہے اپل نے آئی فون اور آئی پیڈ پرو نائن پوئن سیون بھی لانچ کر دیا ہے اس کے بتیس جی بی موڈل کی قیمت انچاس ہزار نو سو روپے ہے ریلائنز کو فورجی کا لائسنس دینے میں انیہ میں تتاہ کاروپ لگاتے ہوئے لائسنس رد کرنے کی مانگ کرنے والی یاجکہ کو سپنکورٹ نے خارج کر دیا ہے کہ آئے کہ ریلائنز کو لائسنس وید طریقے سے دیا گیا ہے ڈیٹا وین نے اپنا نیا وائس کالنگ ٹیبلٹ تیرہ جی سیون بھارت میں لانچ کیا کامپنی نے پانچ ہزار نو سو نینیانوے روپے کی قیمت رکھی ہے اس کے زیادہ کامپنی گراہکو کو ایک سال کے روئے ریلائنز کا موفت انٹرنیٹ بھی دے رہی ہے فیس بک کے مسنجر آپ کے دنیا بھر میں نبی کروڑ یوزر ہو چکے ہیں پچھلے دو مہینے میں مسنجر آپ سے دس کروڑ روپے کروڑ جو نائن یوزر ہیں وہ جڑے ہیں ایل جی چودہ اپریل کو بھارت میں دو نائے کے سیریز سمارٹ پون لانچ کرے گی امید کی جا رہی ہے کہ یہ فون ایل جی کے سیون اور ایل جی کے ٹین ہو سکتے ہیں بلاگ بیڑی کے سی ای او جان چین کے مطابق کامپنی سال دو اور انڈروائیڈ سمارٹ پون پیش کرے گی اس میں سے ایک ہان ساتھ پوری طرح سے تات سکرین والا ہوگا اور دوسرا فزیکل کو اٹھی کی بورڈ والا ممبائی سپورٹس کلاپ آف انڈیا میں کل آئی پیل سیزن 9 کی رنگہ رنگ شروعات ہوئی رندیر سنگھ، ٹرینا کیا، جیفلین پرمانڈس اور ہانی سنگھ نے اس میں پرفارم کیا آئی پیل سیزن 9 کا پہلا مقابلہ از رات آج بجی سے ممبائی اور پونے کی بیچ ہوگا دھونی اور روحیت شرما کی ٹیموں کے بیچ یہ ممبائی کے وانکھیلے سٹیریم میں کھیلا جانا ہے ورس انڈیز کے سپن گیم باز سنیل نارین کے گیم بازی ایکشن کو آئی سی سی نے ہاری جھاندی دی ہے حالانکہ پیتا کی موت کے چلتے نارین واپس چلے گئے ہیں جس سے ان کا آئی پیل کی پہلے ممبائی کی پہلے ممبائی میں کھیلنا مشکل لگ رہا ہے ورلد مینٹن رانکنگ میں گری سائنہ نیوال کی رانکنگ دو ستان گر کر آٹھوے ستان پر پہنچ چکے ہیں وہیں ہی بھی سندھو ایک سال بات ٹاپ ٹین میں شامل ہوئی ایڈمنٹسٹا سائنہ نیوال نے ملیشی اوپن کی سیمی فائنل میں اب پہنچ چکی ہیں تھائیلینڈ کے پونٹیپ کو انہوں نے 19 سکیس 21 چودہ 21 چودہ سے مات دی دی سیمی فائنل میں سائنہ کی ٹککر ٹائپے کی نوی رانکنگ والی تائی زو ینگ سے ہوگی سائنہ کا ریکوار تائی زو ینگ کی قلاف بہتر نہیں ہے سائنہ کو دو کے بیچ ہوئے جو دونوں کے بیچ جو میچ ہوا ہے ان میں بارہ میچز میں سے صرف پانچ میں ہی جیت ملی ہے فیفا کی تازہ وول رانکنگ میں بھارت دو پائیدان اور نیچے کسک چکا ہے دو پائیدانی چنگ گرنے کے بعد بھارتی فوٹبال ٹیم اب 162 نمبر پر پہنچ چکی ہے پوروک کرکٹرز سچین تندرکر کو کوشل وکاس دیو مودیوں چیلتا منترالینسکی او اندیا ابھیان کا برانڈپ بزڈر بنایا ہے سچین نے کہا ہے کہ ابھیان دیش میں موجود جیوبہ طاقت کا پورن استعمال کرنے کا ایک اچھا موقع ہے آدھنگی سنگیچنہ اس نے 175 بندھکوں کی ہاتھیا کر دیا اس نے ان لوگوں کو سیریا کے دمشت کے اترپوروکی ایک سیمنٹ فیکٹری سے بندھک بنایا تھا چین کی بیجنگ میں ایک محلہ پر حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں ہٹیل کے کوریڈور میں ایک محلہ کو گھسیت رہے ہیں چین کی شنگزی پرانٹ میں تین سال کی ایک بچی کی اونگلی سٹیل کی پلیٹ نے بیچ میں پھاس گئی پائر فائٹرز کی ٹیم نے قریب ایک گھنٹے تک ریسکی آپریشن چلایا ہے اس کے بعد سٹیل کی پلیٹ کو کٹ کر بچی کی اونگلی کو نکالا گیا ایراک کے رکشہ منٹوالہ نے اسلامیک سٹیٹ پر حملے کا نیا ویڈیو جاری کیا ہے ویڈیو میں ایراکی سینہ کے لڑاکو ایمان اسلامیک سٹیٹ کے چھکانوں پر حملہ کر رہی ہیں